ناجدین اس وقت موجود ہیں ہم شاہی کلالہ اور ہم اپنے معذر ناجدین کے لیے ایک معلوماتی دلچسپ تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ناجدین شاہی کلالہ اور میں جانگری دروازہ سے انٹر ہونے کے بعد دائیں جانب پکی سڑک کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا ہے اور دائیں جانب آپ کو دو چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی ایک مسمن دروازہ ہے اور دوسرا ہے بارود خانہ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بارود خانہ جو کہ شاہی کلالہ اور میں واقع ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے ناجدین تھوڑا سا ہم آپ کو اس قلعہ کی جو تاریخی بیک رونڈ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس قلعہ کی اثر نو تعمید کاغاز پندہ سو چھپن میں کیا اور سولہ سو پانچ تک اس کو مکمل کیا ناظرین یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس قلعہ کی جو بنیاد ہے وہ بہت قدیم ہے اس کا کوئی بقیتہ ذکر نہیں ملتا کہ کس نے کب بنایا جلال الدین اکبر کے بعد دیگر جو مغل حکمران تھے انہوں نے اس میں چند تاریخی جو امارتیں وہ تعمیر کی جیسے جہانگیری دروازہ ہے زفر محل ہے اہاتہ شاہ جانی ہے مغل حکمرانوں کے بعد جب انگریزوں نے یہاں کا کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے یہ بارود خانہ جنگ ازادی کے سال یعنی اٹھانہ سستاون میں شاہی قلعہ لاور میں تعمیر کیا امارت کو انگریز فوج بارود لکھنے کے لئے استعمال کیا کرتی تھی انیس سو سنتانے میں انگریزوں کے جانے کے بعد اس بارود خانہ کے اردگیت گھاس اور جری بوٹیاں ہو گئیں اس کی حالت بہت خراب تھی وارڈ سٹی آف لاور آتھارٹی نے ایک سو اکسٹھ سال پہلے شاہی قلعہ میں انگریزوں کی جانب تعمیر ہونے والے بارود خانہ کی خستہ حال امارت کی بحالی کا فیصلہ کیا دو ازار اٹھارہ میں آتھارٹی نے اس منظوبے پر دو کروڑ چالیس لاکھ روپے خرچ کیے اور یہ کام جو ہے وہ پانچ ماہ میں مکمل ہو گیا اب اس بارود خانہ کے اردگیت گروسی پلارٹ بنایا گیا ہے اور اس کی صفائی کا مکمل خیار رکھا گیا ہے جس نے اس کی خوبصورتیں میں اضافہ کیا ہے تو واقعی ناظرین نے اس کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو روایت ملتی ہے کہ یہ جو بارود خانہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے لاک کیا ہوا ہے اس کا ایک تروازہ ہے اور امکان ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک تیہ خانہ موجود ہو جس میں بارود وغیرہ جو رکھا جاتا تھا چونکہ یہ بہت چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انگریزوں سے پہلے کسی مغل حکمران آپ نے بھی یہاں پہ اسلحہ یا بارود وغیرہ کو سٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہو یا اس کی جو بنیاد ہے یہاں پہ رکھی ہو یہ ناظرین آپ کے سامنے مصمت دروازہ ہے اور مصمت دروازے کے بلکل سامنے جو ہے بارود کھانا جو ہے واقعہ ہے ناظرین یہ قلعہ مغلیہ تعمیر و روایت کا ایک نہایت شاندار نمونہ ذراتہ ہے اور تقریباً چار سو سال گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور پوری عبوطاب کے ساتھ مغلیہ دوری حکومت کی ایک بے مثال جانی ہے یہ قلعہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا ناظرین اس معلوماتی دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری دین کو اجادت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامل ناصر